موسیقی آداب ناظرین میں سوہل پاشا نیو سکسٹین میں آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین موجودہ کرناٹک کے حالہ جو ہے ہجاب کے سلسلے سے اور کسی کے ختل کے سلسلے سے جو ہے حالہ دن پہ دن جو ہے بگڑ رہے ہیں ایسے میں جو ہے کرناٹک کے علماء مل کر راج بھون پہنچے راج پال سے یہ اپیل کی کہ ہمارا ملک جو ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر ہم لوگ اتنے سال سے زندگی کر رہے تھے اسی طرح سے ہم کرنا چاہتے ہیں ان سے اپیل کی کہ تمام جو برادن وطن ہیں جیسے کہ کرسٹین ہو گئے کہ سکھ ہو گئے ہندو ہو گئے ان کو ملا کر ایک میٹنگ کر کر یہ کتا جو ہمارے میں تھی اسی کو برخرار رکھنے کی اپیل کی ہمارے علماء اکرام نے آئیے جانتے ہیں اس کی ایک تفصیلی رپورٹ پہلے ایسے حالات نہیں تھے ہمارا صوبہ مثالی ہوا کرتا تھا اور سارے مذاہب کے ماننے والے یہاں بہت پریم سے رہا کرتے تھے چند سالوں سے ماحول خراب کر دیا گیا ہے جانبوچ کے کر رہے ہیں ابھی اڑپی میانگلور کے حالات ہیں پھر نرگن کے حالات ہیں پھر ابھی جو شیموگا کے حالات ہیں ان حالات میں جو جرم ہوا ہے وہ مجرمین کو پکڑنے کا کام پولیس کا ہے سزا دینے کا کام کوٹ کا ہے قتل نرگن میں ہوا ہو اڑپی میں میانگلور میں ہوا ہو شیموگا میں ہوا ہو ہم قتل کی مضمت کرتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے لیکن اس قتل کی آڑ میں چند عام لوگ عوام عوام کہیں یا ان کو شریر شر پسند اناصر جو اس کی آڑ میں آ کر کے جو غنڈا گردی کرتے ہیں قانون ہاتھ میں لیتے ہیں پتھراؤں کرتے ہیں معصوموں پر حملے کرتے ہیں گھروں میں موجود لوگوں کو حراس کرتے ہیں یہ بھی سراسر ظلم ہے نائنصافی ہے یہ کام پولیس کا ہے پولیس کو کرنا چاہیے قانون کو لوگوں کے ہاتھوں میں دیں گے تو کہاں عادل و انصاف باقی رہے گا اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کی جو ہیٹ سپیچے سے جو ان کی بدکلامی ہے جو لوگوں کو ورغلانے کا کام ان کا ہے جو خاص کمیونٹیز کو نشانہ بنا کر کے جو سپیچ کرتے ہیں ان لوگوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جرم پنپتہ ہے لوگوں کی حمتیں بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہیٹ سپیچ کرنے والے لوگوں پر قدغن لگنا چاہیے روک لگنا چاہیے ان کی گریفت ہونا چاہیے پھر قانون کو ہاتھ میں لینے والوں پر جو ہے روک لگنا چاہیے ان کو سزا دینا چاہیے اور رہا جو جرم ہوا ہے اس جرم کی تحقیق ہونی چاہیے مجرمین کو پکڑنا چاہیے کوٹ کے ذریعے سزا دلوانا چاہیے یہ ایک پرسیجر ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے law and order کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو ہم لوگوں نے گزارش کی گورنر صاحب سے کہ آپ کی توجہ ہوگی مزید توجہ دلانے کے لئے ہم لوگ آئے ہیں آپ سب کو ہدایت دے سب اپنے اپنے دائرے میں کام کریں اور جو بھی خطاکار ہے جو بھی زیادتی کر رہا ہے اس پر کاروائی کی جائے یہ بات ہم نے رکھی ہے یہ مشورہ دیا ہے کہ تمام مذہبی لوگوں کے گروہوں کو آپ بلائیں اپنے یہاں بلائیں اور سب کو ہدایت دیں تاکہ تمام مذہب کے ماننے والوں میں پرم بٹے پہلے جیسے رہے لوگ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیں گے محکموں کو اور جو ہم نے تجویز رکھی اس پر بھی غور کریں گے ہم مشورہ کریں گے کریں گے اللہ خواہ تو اچھے ماحول میں ہوئی ہماری تمام جماعتوں کے طرف سے حضرات علماء نے سب نے بات کی اور اپنے طرف سے ساری چیزوں کو پیش کیا مین جو ہجاب کو لے کر بھی یہاں ایک سیاسی بازار گرم ہے تو دوسری طرف ختل کو لے کر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اب اس کے بعد تشدد برپا ہوتا ہے یہ سارے حالات چونکہ عدالت بھی ہے ہمارے پاس یہاں ہمارے پاس پولیس محکمہ بھی ہے اگر خود عوام پولیس بن جائے خود عوام یہ ججز بن جائے اور ہمارے ٹی وی میں بیٹھنے والے وہ ججز بن جائیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جن کو ذمہ داری دی تھی کہ یہاں کے ماحول کو بہت ہی اچھا بنا کے رکھیں اب وہ خود بیانات دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا ہماری ریاست کا چونکہ یہ گورنر ہی ہماری ریاست کے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے تو ہم سب مل کر آج یہاں ان کے سامنے اپنی ساری باتوں کو رکھا ہے انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ ہم حکومت کے تمام احدوں میں رہنے والے وزیر آلہ ہوں یا دوسرے منشٹر سے ان سے بھی بات کریں گے اور اسی طرح تمام مذاہب کے جو علماء ہوں سامیجیس ہوں فادرس ہوں ان کو بھی بلا کر یہاں کوشش کرتا ہوں وعدہ کیا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا ناظرین تازہ ترین خبروں کے ساتھ میرے ساتھ بنے رہیے نیو سکشن ڈیجیٹل کے ساتھ میں سوہل پرشا کیامرامین رحمان کے ساتھ